کشبیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن گیا عمران خان کے اقتدار میں یہ اس کی ملی بگت تھی یا اس کی ناہلی تھی یہ صرف کار کرنا ہے ناہلی بگت ہے پاکستان کی تاریخ کے وزیراعظم جاکتلی خان سے لے کر آج تک جتنے حکمران گزرے ہیں ان پوری کے پورے حکمرانوں کی تاریخ میں ورسٹ حکمران جو ہے وہ یایہ خان ہے اور یایہ خان سے ورسٹ حکمران جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باعثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے نظیر لگاری صاحب پہ نظیر لگاری صاحب کوئی کومنٹ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے بات سن لی تھی سزاکتہ باعثی صاحب کی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں حاضر چاہوں گا میں سنوں پاکستان کی تاریخ کے وزیراعظم جاکتلی خان سے لے کر آج تک جتنے حکمران گزرے ہیں پوری کے پورے حکمرانوں کی تاریخ میں ورسٹ حکمران جو ہے وہ یایہ خان ہے اور یایہ خان سے ورسٹ حکمران جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ماتھے پر داغ ہے اور مستقل داغ ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹوڑا اور اپنے اقتدار کی خاطر اپنے ایل ایفو کی خاطر اس ایل ایفو کو آئین بنوانے کی خاطر میں ایک ایک چیز کا گواہ ہوں میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے جب یایہ خان کہہ رہا تھا کہ میرے ایل ایفو پرسائیں گے بھٹو کا بھی کردار بتائیے گا اس میں ادھر رام اور ادھر تم والا وہ پیچھا کہلا ہوں بھٹو صاحب کا پاکستان توڑنے میں کتنا کردار تو یایہ خان سے بھی بہت پیچھے اور بہت بتر حکمران ہے نہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب کے بھرے میں کیا خیال ہے پاکستان توڑنے کے حوالے سے ادھر رام اور ادھر تم کی حوالے ہیں لگائی صاحب یہ بھی کومنٹ کی گئے گا کہ پاکستان توڑنے میں کتنا یایہ خان کا کردار تھا اس میں بھٹو کا کتنا تھا بھٹو صاحب تک کوئی کردار نہیں تھا بھٹو صاحب کی وجہ سے ادھر رام اور ادھر تم کا نعرہ لگا الیکشن کے ریزلٹ نہیں مانے جس کی وائے سے جتنا کتنا قیم کورن ہے اتنا بھٹو ہے جمیل فاروقی صاحب ایک میں نظیر لگاری صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا نظیر لگاری صاحب آپ کی اجازت سے میں نظیر لگاری صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی حکومت ہو اور کوئی ایک سیاسی لیڈر وہ ملک توڑ دیں دیکھیں رسپونسیبیلٹی اس محکمران کی ہوتی ہے جو رول کر رہا ہوتا ہے تو یائیہ خان رسپونسیبل ہے اس میں آپ ڈسٹریکشن نہ کریئٹ کریں نمبر ٹو اگر یائیہ خان کو آفتے ہیں اگر کوئی پولٹیکل آنٹو اس نے اس ملک کو توڑا ہے میرا زیرا کومنٹ اگر یائیہ خان کے اوپر یہ الزام ہے اور صحیح ہے کہ اس نے اس ملک کو دو ایسوں میں توڑنے کا ذمہ دار ہے تو آپ یاد رکھیں اس کے بعد یہ عمران خان کا اب یہ قیامت تک یہ بڑا دونوں کے کشبیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن گیا عمران خان کی اقتدار میں یہ اس کی ملی بغت تھی یا اس کی ناہلی تھی یہ صرف کار کرنے کے لئے اہلی بغت ہے